اسلامی نکتے نظر سے جسم کے کسی حصے کو حدیعہ کرنا آرگن ڈونیٹ اس کے سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے اگر کسی نے اس کے سلسلے میں وسیعت کر دی ہے تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا مراجع کرام اس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں ایک ایسا شخص جسے دین کے حکامات معلوم کرنے کا کوئی وسیلہ فراہم نہ ہو کسی بھی صورت سے وہ معلوم نہیں کر سکتا اس کے جنت اور جہنم کا معاملہ کس طریقے سے تیہ ہوگا اگر کوئی انسان کسی عیبدار انسان کو مثلا ایک آنکھ نہیں ہے یا اس طریقے کے کوئی شخص ہے صبح کے وقت اس کو دیکھ لیتا ہے تو کیا اسلام کے اعتبار سے دیکھنے والے شخص کا پورا دن قراب گزر سکتا ہے ان سوالات کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں اس اپوسیوڈ میں پیش کر رہے ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو آپ اپنا کوشن کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے واتس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں آپ کے سوالات ہمیں شیعہ ازاداری چینل کے ذریعے سے جو موصول ہوتے رہے ہیں ان کے جوابات ہم آپ زیادہ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوالات آپ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں ان میں سے اس اپیسوڈ میں تین کا جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پہلا سوال جو آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے کہ آرگن ڈونیٹ کرنے کے سلسلے میں مراجع کرام کیا فرماتے ہیں اگر کسی نے اس کے سلسلے میں وسیعت کر دی ہے تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا اس کے سلسلے میں کئی کنڈیشن ہوتی ہیں پہلی صورت حال یہ ہے کہ اگر جسم کے وہ آزہ کہ جن کو اگر ہم کسی کو دے دیں یا کوئی انسان کسی کو حدیعہ کر دے تو دینے والے شخص کی جان کو کوئی خطرہ نہیں دے سکتا ہے یعنی اس کی موت واقع نہیں ہوگی اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے مثلاً کڈنی دو کڈنیاں ہیں ایک کڈنی اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی اسی پر منحصر ہے یعنی اگر اس کو وہ کیڈنی نہیں ملے گی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر یہ دے دیا جائے تو پھر وہ دس سال بیس سال جو بھی خدا اس کو زندگی دے تو امکان یہ ہے کہ وہ زندگی بسر کر سکتا ہے اگر یہ صورت حال ہے کہ اس طرف جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے دوسری طرف ایک جان ڈیپینڈ ہے اسی پر تو اس صورت میں مراجع کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیعہ کرنا چاہے یا پیسے لے کر دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس طریقے کے آزہ اس طریقے کے آرگانز کہ جس سے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے دوسری صورت حال یہ ہے کہ جسم کے وہ پارٹس وہ آرگانز جن پر پوری زندگی منحصر ہوتی ہے مثلا دل ہے پھے پڑے ہیں یا اس طریقے کے جو آزہ ہوتے ہیں جس میں کہ اس کو اگر نکال دیا جائے تو وہ فوراں موت واقع جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا دوسری طرف ایک انسان ایسا ہے اس کو ضرورت ہے اگر وہ مل جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے اس صورت کے باوجود یعنی کسی کی زندگی منحصر ہونے کے باوجود بھی کوئی انسان اپنے ان آزہ کو اپنے ان باڈی پارٹس کو نہیں دے سکتا جس پر زندگی مثلا ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جی رہے ہیں دل اپنا کسی کو نہیں دے سکتے پھے پڑے نہیں دے سکتے کیونکہ ایسا کرنے پر ہماری موت واقع ہو جائے گی اور یہ خودکشی ہے ہمارے کسی بھی مرجہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہوگا تیسری صورت حال یہ ہے کہ انسان سالم نہیں ہے ایسی شٹیج میں پہنچ چکا ہے کہ ڈاکٹرز نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اس کے زندہ رہنے کا امکان ڈاکٹروں کے اعتبار سے اب ختم ہو چکا ہے یعنی جسم بالکل تقریباً ختم ہو چکا ہے بس آخری سانسیں چل رہی ہیں اس صورت میں وہ جسم کے آزا کہ جن پر زندگی منحصر ہوتی ہے مثلا ان کو نکال دینے سے موت واقع ہو سکتی ہے مثلا دل ہے یا پھرپڑے وغیرہ تو کیا دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا اگر یہ سیچویشن ہے یہ صورتحال ہے تو صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ کسی دوسرے کی زندگی اسی پر متوقف ہو یعنی ایک طرف یہ کہ یہ اب زندہ نہیں رہ سکتا دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس کا وہی جسم کا حصہ اس کو دے دیا جائے تو وہ زندہ رہ جائے دس سال بیس سال اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے ایسے اگر صورتحال ہے تو ہمارے مراجعہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے جسم کے حصے کو دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر آیت اللہ خانہی حفظ اللہ ایک نوٹ لگاتے ہیں کہ اس صورتحال میں بھی کہ اس کی زندگی منصیر ہے اور یہ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں رہ سکتا موت واقع ہو جائے گی ڈاکٹرز کی کہنے کے مطابق لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال میں ایسے جسم کے حصے کو نکال لینے کی وجہ سے فوراں اگر موت واقع ہو رہی ہے تب بھی اس صورت میں جائز نہیں ہے لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑھے گا تب اس کے جسم کے اس حصے کو مثلا دل کو یا پھیکڑے کو دیا جا سکتا ہے چوتھی صورتحال یہ کہ انسان مر چکا ہے فوراں اسی وقت اس کا جسم کے کسی حصے کو ڈونیٹ کرنا ہے دینا ہے یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورتحال میں کہ میت کے کسی جسم کو کٹا نہیں جا سکتا اگر ہم نے بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی وسیعت کے جسم کے کسی حصے کو نکال کر دوسرے کو دیا ہے تو دیت واجب ہو جائے گی لیکن اگر مرنے والے نے وسیعت کر رکھی ہے تو پھر دیت ساکت ہو جائے گی اس صورت میں دیا جا سکتا ہے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو دین کے احکامات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں کس سے پوچھے نہ انٹرنیٹ ہے کچھ بھی نہیں کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے مثلا آدھی واسی وغیرہ جو سوال ہمارے آیا ہے اس میں آدھی واسی کا نام ہے کہ آدھی واسی وغیرہ یہ کیسے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنے کے کوئی راستے بھی نہیں ہیں تو ان کے جنت اور جہنم کا معاملہ کیسے تیہ ہوگا اس سلسلے میں علماء اصول نے مفصل بحثیں کی ہیں اشارتنا وزراتی خیبت میں ارز کر دے رہا ہوں کہ جاہل جو ہوتے ہیں وہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک جاہل قاسر ایک جاہل مقصر جاہل مقصر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس امکان ہے معلوم کرنے کا لیکن وہ غفلت کر رہا ہے پتہ نہیں کر رہا ہے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے یہ مقصر ہے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی امکان نہیں ہے کسی سے پوچھ نہیں سکتا نہ موبائل ہے نہ انٹرنیٹ ہے جنگل میں زندگی بسر کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جاہل قاسر اس کے سلسلے میں ہمارے علماء اور فقہاں نے فرمایا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جاگے کیونکہ یہ عقل اور عدالت الہی کے خلافے یہ جاہل مقصر نہیں ہے بلکہ جاہل قاسر ہے اور چونکہ جاہل قاسر ہے لہٰذا عقل کے اعتبار سے اور عدالت کے اعتبار سے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہمارے ابھی بعض موقع پر یہ سننے میں آتا ہے جو سوال کے ہے ہمارے کسی بھائی نے کہ اگر کسی ایسے شخص کو جس کے اندر جس میں کوئی عیب ہے مثلا ایک آنکھ نہیں ہے یا ایک ہاتھ نہیں ہے اس طریقے کے کوئی انسان صبح کے وقت اگر دیکھ لے تو کیا اس کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے شریعت میں کیا اس کے سلسلے میں کوئی بات ملتی ہے نہیں میرے عزیز ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ملتی اور نہ ہی شریعت اس بات کی تعیید کرتا ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھیں یا اس کے سلسلے میں کسی کے سلسلے میں اس طریقے کی بات بیان کریں یا کہیں نہیں معلوم کہاں سے گاؤں میں بستیوں میں اس طریقے کی چیزیں کبھی کبھی سننے میں اور دیکھنے میں ملتی ہیں لیکن اس کا شریعت کے تبار سے اسلام کے اعتبار سے کہی پر بھی کوئی نظر نہیں آتا نہ کسی نے کوئی بیان کیا کہ اگر ہم نے کسی اندھے کو دیکھ لیا قرآنی کو دیکھ لیا تو اس سے ہمارا دن خراب ہو جائے گا ایسا شریعت میں کہیں پر نظر نہیں آتا اور نہ ہی آیت میں ہے نہ ہی کسی معصوم نے اس کے سلسلے میں اس طریقے کی بات کہی ہے کہ اس سے دن خراب ہو جائے گا ناظرین اکرام آپ کے طرف سے جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے اپیسوڈ میں ان تمام سوالات کی جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ